فنپاروں میں آرٹس نے تھر کے سہرہ میں زندگی کو بڑی خوبصوت سے پہنٹ کیا ہے تھر میں خواتین شوخ اور رنگ برنگی لباس پہنتی ہیں جیسے ریگستان کی خاموش زندگی میں جان آجاتی ہے آرٹس نے تھر کے سہرہ میں پانی کے مسئلے کو خوبصوتی سے اجاگر کیا ہے اور فنپاروں میں خوش لباس پہنی ہوئی خواتین کو سر پر مٹکے اٹھائے ہوئے دکھایا گیا ہے جب بارشیں ہوتی ہے تو تھر سر سبز بن جاتا ہے اور ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے مگر جب بارشیں وقت پر نہیں ہوتی تو تھر کی خواتین اپنے دن کا زیادہ وقت پانی کی تلاش اور جمع کرنے میں صرف کرتی ہیں جسے ان فنپاروں میں پہنٹ کیا گیا ہے سہرہ تھر کی ایک منفرد ثقافت ہے اور خواتین جب ٹولیوں کی شکل میں پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں تو وہ ریم پر کیٹ واک کرنے والی مادل سے بھی زیادہ خوبصوت لگتی ہیں یہ بہت گریس فول آرتے ہیں بکہ جب مٹکوں کے ساتھ آپ واک کرتے سر پر رکھے تو آپ کی واک آٹوماتیکلی گریس فول ہو جاتی ہے تو اس تھر کی لائف ہے دیزرٹ لائف ہے فنپاروں میں آرٹیس نے تھر کی خواتین کے حسن اور معصومت کو بڑی مہارت سے پورٹر کیا ہے اور پردے میں چلنے والی خاتوں کا دیکھنے کا انداز اور مسکہت تھر کے ریکستان کو زیادہ خوبصوت اور پرکشش بنا دیتی ہے فنپاروں میں ایک طلاب سے خواتین کو پانی بھرتے اور جنوروں کو پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس سے سہرہ میں میٹھے پانی کی کمی کا اندازہ ہوتا ہے فنپاروں میں تھر کی مشکل اور کٹھن زندگی اور ثقافت کو بڑے خوبصوت انداز سے اجاگر کیا گیا ہے علیہ السر ارباب پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی